بسم اللہ الرحمن الرحیم ملانا فضل الرحمن انتہائی عذیت میں ہیں ملانا فضل الرحمن بہت سخت صدمے کی حالت میں ہیں پرشان کن ہیں کہ جناب ان کے دو قریبی رہنماؤں کو قتل کر دیا گیا ہے ان کے دو قتل ہوئے ہیں جناب ملانا فضل الرحمن نے انتہائی حترناک وارننگ بھی جاری کر دی ہیں ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب یہ ہی نہیں کہ حیبر پختوان کے صحافی خلیل جبران کہ قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا بھی حکم دیا ہے وزیراعظم شباز شریف نے دو اہم خبریں ہیں سو آپ کو بتاتے ہیں کہ جیجو آئی میں اس وقت کو راہ مچا ہوا ہے قاتلانہ حملے میں جیجو آئی رہنمہ ملانا مرزا جانبک ہو چکے ہیں ملانا فضل الرحمن کا سخت رد عمل آیا ہے چند روز قبل قاتلانہ حملے میں زحمی ہونے والے جیجو فے کے رہنمہ ملانا مرزا جان کی بازی ہار چکے ہیں زحموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جانبک ہو چکے ہیں ملانا مرزا چند روز قبل فائرنگ سے شدید زحمی ہو گئے تھے اور سی ایم ایچ پشاور میں جناب زر علاج تھے جہاں وہ گیشتہ روز زحموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے ملانا فضل الرحمن کے قریبی ساتھی ملانا مرزا جان وزیر کی میت ایوانہ پہنچائی گئی ہے جہاں آج ان کا جناب صبح نو بجے جنازہ دا کیا گیا ہے ترجمان جیجو فیک کے جناب ملانا مرزا جان کا نواز جنازہ وانا سپورٹس کمپلیکس میں دا کیا گیا جبکہ ان کی تدفین سانگلہ میں ہوئی ہے سربا جیجو فیک ملانا فضل الرحمن نے ملانا مرزا جان کے قاتلوں کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملانا مرزا جان پر قاتلانہ حملے کی حکومت کی کارکردگی پر جناب بدنما داگ ہے بے امنی اور علماء کی ٹارگٹ کلنگ نے قوم میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے ملانا فضل الرحمن نے حکومت سے ملانا مرزا جان وزیر کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور انہیں قانون کے کٹیرے میں لانے کا بھی مضالبہ کیا ہے تو جناب ملانا فضل الرحمن انتہائی صدمے میں پریشانی کے عالم میں دوشیان اب جناب وزیراعظم نے شباہ شریف نے صحافی خلیل جبران کے قاتلوں کو جلد گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے شباہ شریف نے لندی کوتل پر پریسکراب کے صدر خلیل جبران کے قاتل کی قطر کی مضمت کی ہے شباہ شریف نے مقتول جناب صحافی کے اہل حانت سے دل ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم کا حکام کو قاتلوں کی گرفتاری کی ہدایت کی ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے تحفظ یقینی بنانے کے لئے برپور اقتماد کریں گے واضح رہے کہ جناب صحافی خلیل جبران کو گجشتہ روز گھر کے قریب فائرنگ کر کے قدل کیا گیا اور پاک افغان شہرہ پر صحافی خلیل جبران کی میت رکھ کر بھی احتجاج کیا گیا ہے یہ سارے معاملات ہیں تو جناب عید کے موقع پر یہ عید قریب تھی کہ عید کے موقع پر یہ ٹارگٹ کلنگ کے دو واقعات سامنے آئے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے ادارے کہاں ہیں جو کہ آئے روز تو جناب عمران حان کو گرفتار کرنے پر لگے ہوئے لیکن ملک کو دہشتگردوں کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہیں تو کیا پاکستانی عوام کا تحفظ کیا فوج کی ذمہ داری نہیں ہے کیا پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری نہیں ہے پاکستانی عوام کا تحفظ